وہ ملک وہ معاشرہ کبھی نہیں چل سکتا جس میں غریب غرباء کا دھیان نہ رکھا جائے جس سوسائیٹی اور معاشرہ میں خودغرضی ہو اپادھاپی ہو غریب غرباء کو نہ کوئی پوچھنے والا ہو نہ ان کے حقوق کے لیے کوئی قانون سازی ہو تو وہ معاشرہ کبھی بھی باقی نہیں بچتا اسلام میں یہ جو زکاة کا نظام ہے نا یہ معاشرے کی بقا کے لیے ریر کی ہٹی کی حیثیت رکھتا ہے یہ غریبوں کے حقوق کی پاس تاریخ ایسا قانون ہے کہ انسان کی ایسی ذہن سازی ہو جاتی ہے جو اس کو پتا ہے مالدار آدمی کو کہ میرے مال میں غریبوں کا اتنا حق ہے ویسے جو عام قوانین ہوتی ہیں ان میں انسان بڑے طریقوں سے اپنی بچت کی سوچتا ہے لیکن یہ زکاة کا نظام ایک ایسا ہے جو بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے جس کو پتا ہے کہ مرنا ہے دوبارہ حساب کتاب ہونا ہے وہ کبھی بھی ہیلے بہانے کر کے زکاة کی کٹوتی کی طرف نہیں آتا کہ کم سے کم زکاة ادا کرنی پڑی یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کیا جنہوں نے زکاة کا امکار کیا یہ تو کہا کہ ہم عبادت کریں گے اور یہ کہہ دیا کہ ہم زکاة نہیں ادا کریں گے اب یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے اسلام صرف جو ہے وہ اللہ کی بندگی پر ازور نہیں دے رہا ایک ایسا پکہ قانون اور ضابطہ اسلام نے دیا ہے کہ جس سے معاشرے کے جو غریب غرابہ ہیں ان کا دیان رکھا جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر اس شخص کے خلاف اعلان جہاد کیا جس نے یہ کہا کہ میں نماز تو پڑھوں گا زکاة نہیں دوں گا حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو آدم ایک مکری کا بچہ زکاة دیتا تھا اب اگر نہیں دے گا تو ابوبکر اس کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہے لڑے گا رضی اللہ عنہ تو محترم ناظرین یہ جو لوگ کہتے ہیں مذہب تو بس عبادات کی طرف ہی جان رکھتا ہے یہ ان کا پروپیگنڈا اسلام کے مزاج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے یا ان کی کم علمی کی وجہ سے اگر وہ دیکھے نا اسلامی تعلیمات کو تو قرآن کریم نماز اور زکاة دونوں کو اکٹھا حکم دیتا ہے کہ اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے اللہ کے بندوں کا دھیان بھی رکھنا ہے تو لہذا اسلام کے حسن میں سے یہ بھی ایک حسن اور خوبصورتی ہے کہ اسلام اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد خدمت خلق اللہ کی مخلوق پر رحم کھانا معاشرے کے وہ لوگ جو اپنی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے ان کا دھیان رکھنا اس پر بھی اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں تو یہ زکاة کے اوپر اگر غور کیا جائے تو زکاة اسلامی معاشرے کے لیے ریر کی ہنڈی کی ایسی اید رکھتی ہے اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو زکاة کا انکار کر دے جو اللہ کے بندوں پر مال ہونے کے بہوجود خرچ کرنے کا انکار کر دے کہ بس اللہ کی عبادت کر لو یہی نجات کے لیے کافی ہے تو ایسے بندے کی نجات پر سوائنگیاں نشان کرنا ہو جاتے ہیں